اگر آپ کے پکوڑے کرسپی نہیں بنتے تو آپ ویڈیو کے انگ تک پکوڑے کھانا سب کو پسند ہوتے ہیں اگر گھر میں مہمان آ رہے تو ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں سامنے کچھ چکپٹا کھانے کا من ہو تو پکوڑے بنا لیتے ہیں اگر باہر باریس ہو رہی ہو تو بھی ہم پکوڑے بناتے ہیں تو اسے آپ مکس ویچ پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے بہت ساری سبجیاں یوز کی ہے تو چلیے ہم پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے ٹیسٹی اور کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں چاہیئے دو میڈیم سائز کے پیانچ جسے میں نے لنبے لنبے سلائسز میں کٹ لیا ہے سیم اسی طرح سے یہاں میں نے آلو کو بھی لنبے اور پتلے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور میں نے یہاں پتہ گووی کو بھی باریک کٹ لیا ہے ساتھی میں نے یہاں پالک کے پتے اور دھنیا کا پتے کو باریک کٹ لیا ہے اور یہاں میں نے ایک انچہ درک کے ٹکڑے کو اس طرح سے باریک کٹ لیا ہے اور چار ہری مرچ کو بھی باریک کٹ لیا ہے چلیے ہم برانا شروع کرتے ہیں یہاں ہم لیں گے ایک بڑا بول اور اس میں جو ہم نے ساری ویجیز کٹ کے رکھی ہے وہ ساری ڈال دیں گے آپ کو اس میں سے جو ویجیز پچند نہیں ہو وہ آپ اسکپ کر کے اپنے پسند کی کوئی بھی سبجی جیسے گاجر ڈال سکتے ہیں اور مرچی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے سواد امسان نمک نمک ڈالنے کے بعد اسے ہم ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے سبجیوں میں نمک ڈالنے سے اس کا جو پانی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا تو نمک ڈال کر میں نے کر لیا ہے سبجیوں کو اچھے سے مکس اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک کپ بیسن گرامز میں دیکھے تو دائی سو گرام ساتھ ہی میں ہم پکوری کو بہت ہی جیدہ کرسپی بنانے کے لئے اس میں ڈال دیں گے ون فورت کپ چھاول کا آنٹا گرامز میں دیکھے تو سکسٹی گرام اب ہم اس میں ڈال لیں گے ون ٹی سپون ہلتی پورڈر ساتھ میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال میرچ پورڈر یہاں میں نے کسمیری لال میرچ پورڈر لی ہے اور ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہم اس میں ڈالیں گے اب تھوڑا سا اجوائن اسے ہم کرسٹ کر کے ڈالیں گے تکیس کا فلیور سب طرف پکوری میں آ جائے ساتھ میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون جیرہ پورڈر اور لاشٹ میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کالا نمک اسے پکوری میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ابھی ہم ان ساری چیزوں کو بینہ پانی ڈالیں مکس کریں گے تو دھیان رہے بیسن ہمیں سبجیوں کو وائنڈ کرنے کے لئے بہت زیادہ بیسن ڈالیں گے تو پکوریاں موٹی موٹی بنے گی اور وہ گریسپی نہیں ہوں گی تو پہلے ہم اسے سکھائی مکس کریں گے کیونکہ سبجیوں میں پانی ہوتا ہے تو یہ دیکھئے بیسن کے ساتھ جو سبجیاں ہے وہ لگ بگ بائنڈ ہو ہی گئی ہے اس میں ہم بس تھوڑا سا پانی ہاتھوں میں لے کر سپرنکل کریں گے اس کا ہمیں ایک ہارڈ مکسچر بنانا ہے اگر آپ اس کا گیلا مکسچر بنائیں گے تو پکوریاں کرسپی نہیں بنیں گی اندر سے گیلی گیلی رہے گی تو ابھی تک آپ نے ایک بات نوٹیس کی ہوگی کہ اس میں میں نے بیکنگ پورڈر یا بیکنگ سوڑا کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اسے کرسپی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر چاول کا آٹا یوز کیا ہے آپ کے پاس اگر چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ اس میں میدہ یا سوجی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں بیسن بھی ہم نے صرف اس سے بائنڈ سبجیوں کو بائنڈ کرنے کے لئے ہی ڈالا ہے کیونکہ سبجیاں جو ہے وہ پکوریاں کو بہت اچھا کرنج دے گئے اگر آپ اس میں بہت زیادہ بیسن ڈالیں گے تو آپ کی پکوریاں موٹی موٹی بنیں گی اور وہ کرسپی نہیں ہوں گی تو فائنلی ہمارا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے دس منٹ کے لئے ریشٹ پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے سیٹ ہو گیا ہے اور ہمارا جو مکسچر ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو پکوروں کو تلنے کے لئے اب ہم ایک کرہائی میں تیل کو گرم کر لیں گے تو یہاں پر تیل گرم ہو گیا اور اب ہم فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے پکورے تو پکوروں کو ہمیں سیپ نہیں دینا ہے جیسے بھی آپ کا من کرے اسی طرح سے ڈال سکتے ہیں پکورے جتنے ٹیڑے میں رہیں گے تو کچھ دیر تک ہمیں اسے ہلانا نہیں ہے اس کے بعد ہمیں اسے پلٹ دینا ہے تو ان پکوریوں کو پکنے میں کچھ تین سے چار منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو اب ہم فلیم کو میڈیم ہائی کر دیں گے اور اس طرح سے ان پکوروں کو پکرنے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہمیں انہیں ہلاتے رہنا ہے تاکہ سارے پکوروں میں ایک جیسا اور ہلکا سیم کلر آئے تو ہمارے پکورے جو وہ لگ مک پرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم ہائی فلیم میں اسے اس کا کلر چینج ہونے دیں گے تاکہ اس میں گولڈن براؤن کلر آ جائے تو ہمارے جو پکورے وہ ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک بار اس کا کلر دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو ہمارے پکورے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں پکورے بہت ہی جیدہ اچھے دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت کرسپی بھی ہے تو اسی طرح سے ہم سارے پکوروں کو بنایں گے تو ایک بات کا دھیان رہے کہ جب آپ دوسری بار پکورے ڈالے تو فلیم کو لو کر دے کیونکہ بہت زیادہ گرم تیل میں اگر آپ پکورے ڈالیں گے تو وہ ایک سائٹ سے سیکھ جل جائیں گے اور اندر جو ہے گیلے رہ جائیں گے تو سیم پروسس سے ان پکوروں کو بھی ہمیں فرائی کرنا ہے پہلے ہمیں اسے کچھ دیر تک بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے پھر ہمیں بیٹ بیٹ میں اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سارے سائٹ سے اچھے سے پک جائیں تو اسے ہمیں پھر سے چلاتے ہوئے پلٹ دینا ہے دیکھیں پکوریوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگا ہے تو اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں پکوریوں میں بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم ان پکوریوں کو نکال لیں گے تو ہمارے پکورے بن کے بلکل ریڈی ہے تو اب ہم ان کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالے سپرنگل کر دیں گے اس سے پکوروں کا سواد اور بھی بڑھ جائے گا یا آپ اس کے جگہ کالا نمک بھی سپرنگل کر سکتے ہیں تو یہ پکوریاں کھانے میں بہت ہی زیادہ کرسپی اور کرنچی ہوتی ہے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ یمی بھی ہوتی ہے تو اسے آپ ریڈ سوس ٹومیٹو کے چپ یا چلی سوس کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اندر سے بھی بہت اچھے سے پک گئے ہیں اندر تک یہ بہت زیادہ کرسپی ہے تو آپ ان پکوروں کو ایک بار جرور ٹرائے کریں اور آج کی میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز 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 ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں تھانکس پور واشنگ